وزیراعظم شہباز شریف چویت کشمیر پاکستان جیسا حوالی رگاہے گزرلی آزاد کشمیر جیعوامہ جا مطالبہ بدنباد تکڑا فیصلہ کیا جیسا معاملہ بہتر طریقے سا حل تیا وفاقی کابینہ جیجلاس کے خطاب کندے وزیراعظم چویت جلد آزاد کشمیر جیعوامہ ساملن لائے مظفر آباد میں دوست وزیراعظم چویت کشمیر امنہ مانجی صورتحال پہنی ترچیہ ہے انسانی جانیوں ضائع تیندے رکھا ہے احتجاج و معاملوں حل کرنے میں آصفلی زرداری بے اہم کردار ادا گئے ہم سب کو بہت دکھ ہے ان میں ایک سپاہی بھی شہید ہوا کچھ شہری شہید ہوئے کئی زخمی ہوئے سپاہی اور لاؤ انفورسنگ ایجنسز کے لوگ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کشمیر یقینا پاکستان کی اشارہ ہے جس طرح حضرت قائد عاظم نے فرمایا تھا تو وہاں پر امن امان کے صورتحال ایک اولی ضرورت ہے اس کے لئے کل وزیراعظم ازاد کشمیر صاحب سے میری بات ہوئی یہ ایک افسوسناک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا اور میں سمجھتا ہوں کس کا سبق یہ ہے کہ ہمیں بطار عوامی نمائندوں کے ہمیں عوام کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے سمجھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر معاملات کو تیہ کرنے کی کوشش کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ازاد کشمیر کی حکومت نے بہت سٹرینڈ سے کام دیا اور بعض جو لوگ تھے جو اس بات کو سوچ کے آئے تھے کہ ہم نے اس تحریک کی آر میں ہم نے امن و مان کو اتباہ کرنا ہے اور معاملات کو خراب کرنا ہے اس میں کوششک نہیں کہ انسانی جانے گئی اس کا ہمیں سب کو افسوس ہے لیکن بہرحال آج یہ تحریک کا ختم ہو چکی ہے تو میں صدر حاصل زداری صاحب کا آپ سب کا وزیراعظم ازاد کشمیر کا اور تمام ظلمہ کا جو کل اس میٹنگ میں موجود تھے اور سرکاری افسران کا جنہوں نے اپنی ارک ریزی سے یہ مشاورت دی اور جو تعاون کیا میں ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ کے شکر ہے کہ یہ معاملہ اب ختم ہوا میں چند روز میں میں خود ازاد کشمیر جاؤں گا اور وہاں پر معاملات کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اسی روش کو ہم پرموٹ کریں گے تاکہ ملک کے اندر امن قائم ہو اور پاکستان ترکیر خوشحالی کے چبر پر تیزی سے گمزن تاکہ ملک ہے موسیقی